محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نورانی قائدے کا تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ سبق ہے تختی نمبر تین سے حرکات کا بیان اس سے پہلے ہم حروف تحجی یعنی عربک الفابیٹس کی پہجان کر چکے ہیں اور جب وہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں ان کی شکلوں میں کیا تبدیلی واقع ہوتی یہ بھی ہم جان چکے ہیں آج ہم حرکات کا بیان سیکھیں گے حرکات کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو پہلے نمبر پر ہے زبر جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اسے زبر کہیں گے اور یہی حرکت جب کسی حرف کے نیچے آئے اسے زیر کہیں گے زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں اور اگر کسی حرف پر یہ گولائی کی شکل میں آ جائے تو اسے وما یعنی پیش کہتے ہیں یہ حرکات حروف تہجی الفابیٹس پر ہی آتی ہیں لیکن جب یہ حرکات کسی حرف کے اوپر آ جائیں تو ان کی آواز میں ان کی ساؤنڈ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے جیسے یہاں پر لکھا ہے الف لیکن جب اس کے اوپر زبر آ جائے تو اب اسے پڑھیں گے ہم حمزہ زبر ا اب ا کی ساؤنڈ آئے گی با ہے تو با کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اسے پڑھیں گے با زبر ب اسی طرح سے اگر الف کے نیچے یہ کسرہ آ جائے زیر آ جائے تو اسے پڑھیں گے ہمزہ زیر ا اور اگر با کے نیچے زیر آ جائے تو اسے پڑھیں گے با زیر ب تو آپ نے دیکھا کہ جب زبر لگی تو اس کی آواز ا اور ب کی آئی زیر لگی تو آواز آئی ا اور ب کی زبر کی آواز اوپر کی طرف اٹھتی ہے زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے ا ب ا ب اسی طرح سے اگر پیش لگ جائے تو آواز آگے کی طرف جائے گی ہمزہ پیش او اور ہونٹ پیش میں گول ہوں گے با پیش بو آج کے سبق میں ہم پہلی حرکت یعنی زبر فتحہ سیکھیں گے باقی دو حرکات زیر اور پیش یہ ہم آئندہ اسباق میں اس کی مشک کریں گے لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان تینوں حرکات کو کھینچا نہیں جائے گا یعنی اس طرح سے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں آ ای او با بی بو اس طرح سے پڑھنا غلط ہے یہ پرونونسیشن یہ تلفز صحیح نہیں ہے طرز لگا کے تو اچھا لگتا ہے لیکن یہ غلط ہے اس طرح پڑھنا کھینچنے والی حرکات ہم آگے سیکھیں گے کہ جن حرکات کو کھینچا جاتا ہے ان کا بیان آگے آئے گا تو آئیے اب ہم غروف تہجی پر زبر والی یعنی فتح والی حرکت لگا کر پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے گا یہاں پر ہے ہمزہ زبر ا با زبر ب تا زبر ت ثا زبر ثا ثا کو نرمی شدہ کریں گے اس میں سیٹی نہیں بجے گی ان تمام حروف کے مخارج کا طریقہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے یہ ہم پارٹ نمبر دو میں بتا چکے ہیں آگے ہے جیم زبر ج پھر ہا زبر ہا ہا گلے کی بیچ والے حصے سے ادا ہوگا ہا 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 زبر ہا خا زبر خا خا کو موٹا پڑیں گے گلے کی شروع والے حصے سے ادا ہوگا خو زبر خو پھر آگے چلیے تو آگے ہے دال زبر دا سمپل پھر زال سا کی طرح زال بھی ادا کریں گے دانتوں کے درمیان زبان کا اگلا حصہ رکھے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان میں زال زبر ذا سا زبر سا سم آگے ہے را زبر رو را را کو تھوڑا موٹا پڑیں گے را را زبر را زا زبر ز زا 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 سختی صدا کریں گے اور زال کے مقابلے میں زال نرمی سے اور زا کو سختی سے آگے ہے سین زبر سا پھر شین زبر ش ش میں شین میں آواز پھیلے گی سین میں سیٹی بجے گی سا میں سیٹی نہیں تھی آگے دیکھئے سود زبر سو سود سود کو سین کی مقابلے موٹا پڑیں گے سود زبر سو پھر واد واد سب سے موٹا پڑھا جانے والا حرف واد واد زبر و وہ یہ کہاں سے نکلتا ہے اس کا طریقہ ہم سپارٹ نمبر دو میں بتا چکے ہیں اب آگے دیکھئے تو تا تھا تا کی طرح تو ہے لیکن تو کو موٹا پڑیں گے تا کے مقابلے میں تو تو ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو زبر تو 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 موٹا پھر ہیں زال کی طرح سا کی طرح زو بھی ادا ہوگا لیکن زال کے مقابلے میں زو کو موٹا پڑیں گے زو ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو زبر زو زبر زو اسی طریقے سے آگے دیکھئے عین عین بھی ہا کی طرح گلے کے بیچ والے حصے سے ادا ہوگا عین زبر ع پھر غ غین خا کی طرح غین کو موٹا پڑیں گے غین زبر غ غ غ اردو میں جو غاف ہوتا ہے غین زبر غ غ ایسے نہیں پڑیں گے موٹا پڑیں گے غین زبر غ پھر آگے دیکھئے فا فا زبر فا فا نہیں پڑیں گے فا اوپر والے جو سامنے کی دو دانت ہیں نیچے والے ہونٹو کے درمیان میں رکھیں فا زبر فا پھر ہے غوف 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 کو موٹا پڑیں گے زبان کا آخری حصہ اس کے بالمقابل اوپر کا تعلو غ غ غوف زبر غ موٹا پھر اس کے مقابل میں سمپل ہے غ غ غ غ غ غ غ غ غ اسے موٹا نہیں پڑیں گے باریک پڑیں گے غ غ غ غ اسی طرح آگے دیکھئے لام زبر ل اور پھر میم زبر م نون زبر ن پھر واؤ واؤ زبر و صرف واؤ میں ہونٹ گول ہوں گے اسی طرح سے پیش میں بھی ہونٹ گول ہوں گے واؤ زبر و پھر ہا زبر ہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہا گلے کے بیچ والے حصے سے عدا ہوتا ہے لیکن یہ ہا گلے کے آخری والے حصے سے ہا زبر ہ پھر ہمزہ ہمزہ زبر اس کے بعد میں یا زبر یا اور یا زبر یا یہ دونوں طریقے سے یا لکھی جاتی ہے ماشاءاللہ آپ نے آج زبر والی یعنی فتح والی حرکت کو حروف تحجی کے ساتھ لگا کر کے سیکھا اب ہم ان تمام حروف تحجی کو زبر والی حرکت کے ساتھ مخارج کی ترتیب سے انگلیوں کے اشاروں سے سیکھتے ہیں جیسا کہ گدشتہ سبق نمبر دو پارٹ نمبر دو میں ہم نے تمام حروف تحجی کو انگلیوں کے اشاروں سے سکھایا تھا تو آپ بھی میرے ساتھ ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ پڑھئے چار ہیں ہونٹوں سے م ب و ف یہاں پر ہم ایک ایک حرف کی تفصیل نہیں بتائیں گی کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اس کی تفصیل ہم پارٹ نمبر دو میں بتا چکے ہیں زباں کی نوک سے ہیں بارہ س ز ض ت د ط تو ض اور ط یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اس لئے اشارہ ان کا اوپر کیا اس میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے پھر تیسری انگلی سے ز س ص ص موٹا پڑھا جاتا ہے ل ن ر را کو کبھی موٹا پڑھتا ہے کبھی باریک اب بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کریں گے زباں کے بیٹ سے ہیں ج ش ی اور کناروں سے ہیں ض ک ق یہ ض اور قوف یہ دونوں موٹے پڑھے جاتے ہیں اور قاف باریک پڑھا جاتا ہے تو یہ و بن گیا ض ک ق چھے ہیں حلق سے حمزہ حمزہ گلے کے بیٹ سے عین اور ح غ غ گلے کے شروع والے حصے سے غین اور خ تو یہ کل اٹھائیس حروف ہم نے انگلیوں کے اشاروں سے سیکھیں اس میں سے ایک حرف الف رہ گیا وہ کبھی حرکت لگنے کی صورت میں حمزہ بن جاتا ہے اور حرکت نہ لگنے کی صورت میں الف رہتا ہے اسے سمپل طریقے سے پڑھیں گے الف اور حمزہ میں تو ا آ گیا جو ہم نے اشارہ کیا گلے کے آخری حرف سے نکلتے ہیں ا اور ہ حمزہ اور ہ اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے لئے مقدر فرمائے امین السلام علیکم ورحمت اللہ ہی اور بارکاتہ